اسلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں تلکانگلائن سب سے پہلے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنرل میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور پچھلے دنوں کچھ دوستوں نے کہا کہ تھوڑا سلو بولا کریں تو میری کچھ ہوگی کہ میں تھوڑا سلو بولوں لیکن تیز بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بات بھی آپ تک پہنچ جائے اور آپ کا قیمتی جو ٹائم ہے وہ بھی زائر نہ ہو تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فالٹ کے بارے میں وہ والے فالٹ جو کہ آپ کو بوک ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں تو آپ کا ایک ہزار دو ہزار لگ جاتا ہے میکسیم ہمارے میکینک بھائی بہت اچھی ہیں لیکن بیچ میں سے ایک دو بندی ایسی بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ فرار بھی کار جاتے ہیں تو وہ والے فالٹ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا بھی میں آپ کو ساری چیزیں بتا دیتا ہوں کہ میں کون کون سے چیزیں آج دسکس کرنے والا ہوں لیکن میری بھی بیچ میں کچھ اور بھی کوئی ٹاپک ہوا تو وہ بھی ہم دسکس کر لیں گے مینلی ہم وارنگ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے بارے میں بات کریں گے پھر ففٹین کے بارے میں بات کریں گے پھر ففٹین ایک ڈاک صاحب ہیں کوریا سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو کچھ میں نے سوچا تو کافی اس میں مجھے چیزیں کلیر ہو گئیں اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ کوئی بھی فالٹ یا کوئی بھی وارنگ میرے ساری ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ مجھے بتا دیے کریں اب ڈاک صاحب تھے تو انہوں نے پوری ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو مجھے بھیج نہیں کیا رہی ہے یہ میرے ساری پرابلم ہے تو اس سے کافی چیزیں ایک بندے کو کلیر ہو جاتی ہیں اچھا پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا جو پاور آپ کے پاس نہیں آ رہی یوٹیلٹی کی ایک جو سائن ہوتا ہے وہ نہیں آ رہا آپ کے پاس سارا کچھ آنا ہے یوٹیلٹی کا پلاگ ہر چیز آنا ہے لیکن آپ کو پاس پاور نہیں آ رہی تو وہ آپ خود گھر پر کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آگی چلنے پہلے یہ کہ جہاں جہاں پہ مجھے لگے گا کہ آپ کو میں نے پریکٹیکل وہ چیز دکھانی ہے یہ پریکٹیکل کر کے دکھانا تو وہ پریکٹیکل ہی کر کے دکھاؤں گا جہاں پہ مجھے لگے گا کہ تھیوری بتانی ہے تو وہ تھیوری کے ساتھ سے میں آپ کو سمجھا دوں گا سب سے پہلے تو وائرنگ ٹوئنٹی ون کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں نے پیریویس ویڈیو جتی ہیں اس میں پوچھا تھا لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا میں بھی کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو اگر کسی کو پتا ہوتا ہے ضرور رسپانس ہوتا ہے لیکن پھر جب میں نے خود اس کے اوپر کافی ریسرچ کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ جو ٹوئنٹی ون ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایسے سی ملک سولر چارجر کنٹرولر اور اس سے جو ایم بی پی ٹی ہے میکسیم پاور پوائنٹ ٹریکنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ اور جو مین بورڈ ہوتا ہے اس کے جو اپس میں کوارڈینیشن ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی تو اس صورت میں یہ آپ کو فالٹ آتا ہے اچھا ابھی آپ نے اس کو سمجھنا کیسے آپ کے پاس امپر سے وارٹ آ رہے ہیں جس کو کہ کنٹرول کر رہا ہے سولر چارجر کنٹرولر ایس سی سی اس کے بعد ایم پی پی ٹی جو ہے وہ یہ کہا رہا ہے کہ جو آپ کے والٹ ہیں جو ایکسیسیف والٹ ہیں اس کو وہ ایم پیر کے اندر کنورٹ کر رہا ہے اچھا پھر ان دونوں نے آوٹ پوٹ کس کو دینی ہے مین بورڈ کو دینی ہے لیکن کہیں بھی اگر آپ کا ایس سی سی زیادہ وارٹ یا جو والٹ ہیں اس میں کوئی گڑھ بڑھ کرتا ہے تو ایم پی پی میں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ می بھی نارمل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کبھی ایک منٹ کے لیے وہ آپ کو بارنگ آیا اس کے بعد وہ ختم ہو جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کمپننٹ فیلیر ہو گیا تو اس صورت میں یہ آپ کو لگت آ رہیے فالڈ اگر آ رہا ہے پھر آپ اس کو اٹھائیں اور آپ سرویس سینٹر میں پہنچ جائیں لیکن اگر آپ کو پندرہ دن بیس دن کے بعد اس طرح کا کوئی بارنگ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹوڑی اسی ٹیم کے لیے جو مشینری یہ کسی ٹیم بھی اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے تو اس ٹیم آپ نے سمپلی یہ کہا لینا ہے کہ آپ اس کو آف کر دیں ایک دفعہ اس کو بات دوبارہ آن کریں گے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ اس میں کوارڈینیشن بن جائے گا اور دوبارہ وہ کام آپ کا ٹھیک کرنے لگ پڑیں گے لیکن اگر اندر کوئی کمپنٹ فیل ہو گیا تو پھر چاہے آپ اس کو دس دوبارہ آن آف کریں گے تو وہ پھر دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگی اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو ڈاکٹ صاحب نے پوچھا تھا 15 نمبر کے بارے میں جو وارنگ ان کے پاس آئی تھی انہوں نے مجھے اس کا جو بیک گراؤنڈ بتایا یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں تو آدھا بندے کو وہیں پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں بھی کیا پرابلم ہو سکتا ہے تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 15 نمبر کا میشہ آپ کو اس نے فالٹ آئے گا جیسے ابھی ان کے پاس 3.2 کا سسٹم لگا ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ جب آگے سپلائی بھی ہے وہ انورٹر آن بھی ہے اسی دوران انہوں نے بیٹری کو آف کر دیا جب بیٹری کو آف کر دیا تو کیونکہ ایک دیکھیں نا آپ نے اس کو ایک سورس دیا ہوا ہے پی وی دی ہوئی ہے ساتھ میں اس طرح وابڈہ دی ہوئی ہے یا جو بیٹری ہے اب پی وی یا وابڈہ یہ جو یوٹلٹی ہوتی ہے وہ سورس اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا کہ یہ بیٹری ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کا جو انورٹر ہوتا ہے وہ آپ کی بیٹری سے ایک لوڈ لے رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ چلا رہا ہوتا ہے اسٹم جو ہی آپ اس کو بند کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہاں سے جو لوڈ آ رہا تھا ایک دم ختم ہو گیا وہ کدھر گیا اب پی وی سے آپ ایک دم نکال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے پاس بیٹری موجود ہے وہ وہاں سے لینے شروع کر دے گا وابڈہ کو آپ نکال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کی بیٹری سے لینے شروع کر دے گا دونوں مطلب پی وی دونوں آپ کے ریموو کر دیں گے تو بھی اگر آپ کی بیٹری میں اس ٹائم کچھ جان ہے تو وہ وہاں سے تو لے گئی لے گا لیکن جب آپ اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ مین جو چیز ہے بیٹری اس کو ہی کنیکٹ کر دیں گے تو اس صورت میں آپ کو یہ وارنگ آئے گی اب آپ کہیں گے کہ 3.2 تو without بیٹری چل سکتا ہے جی ہاں چل سکتا ہے لیکن جب آپ نے اس کو لگا دی ہیں تو اس ٹائم وہ سنس کرتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹری لگی ہوئی ہیں اور وہ وہاں سے پیر لے بھی رہا ہے اور اسی طرح اس کو دے بھی رہا ہے لیکن ایک دم جو ہی آپ بیٹری کو آف کریں گے تو اس طرح کہ آپ کو وارنگ آئے گی پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کیونکہ ابھی جیسے نئے نئے لیڈی ٹی وی آئے یہ نئی کوئی بھی ایک چیز آتی ہے جیسے ممبائل ہیں سمارٹ تو اس میں آپ کو پنگے لیتی بھی رہتے ہیں تو میکسیمم کیا ہوگا وہ یا تو اس کا سارٹ فیر اٹھ جائے گا یا چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوں گی لیکن یہ جو ایک الیکٹرسٹی کا معاملہ اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جیسے 3.2 ہے یا 2.2 ہے تو اس میں جیسے 2.2 کو بھی آپ لے لیں تو اس میں بھی دو ہزار یا اٹھ اوپر دو ہزار وارٹ آ رہے ہیں اوپر سے پی وی سے تو وہ ایک تو بہت زیادہ ایک آپ کو جھٹکا بھی لگ سکتا ہے تو کبھی بھی ان کے ساتھ تجربات مت کیا کریں کیونکہ جب آپ اس طرح کے ایکسپیرینس کریں گے تو اس میں دو آپ کو نقصان ہوگی ایک تو آپ کا جو پرسنل ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے دوسرا جب وہ کمپورنٹ کلاس ہے تو کوشی کیا کریں کہ جب بھی آپ اگر آپ کے پاس بیٹری لگی ہوئی ہے جب بھی آپ نے بیٹری کو اس سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے تو اس صورت میں آپ پہل اس طرح ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو جو آپ کا انورٹر ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا اور آپ کو کوئی نے کوئی وارننگ ضرور دے گا اچھا نیکسٹ ایک اور ہمارے پاس ایک مین فالٹ آتا ہے کہ وہ آپ کے پاس یوٹلٹی شو ہی نہیں ہو رہی ہوتی تو یوٹلٹی جب شو ہی نہیں ہوگی اگر وہ گار جن کے جو مین لائنیں وہ اس کے تھوڑ جا رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو رات کے ٹیم پر سسٹم بند ہو جائے گا کیونکہ جتنی بیٹری چارج ہوں گی وہ تو چلیں گی اس کے بعد آپ آپ کا سسٹم بند ہو جائے گا تو یہ بھی بہت مین فالٹ ہے تو اس کو بہتر ہے کہ میں کیونکہ نرملی ایسے آپ کو تھیوری سمجھ نہیں آئے گی یہ چیز میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا تو آپ کو زہر سمجھ آئے گی یہ آپ کے پاس جو پلگ آتا ہے اس کمپنی کا جو اوریجنل آتا ہے آپ نے وہی یوز کرنا ہے کبھی بھی لوکل نہیں کرنا برنہ اس کو آپ بھی کر سکتے کیونکہ یہ بڑی اچھی کالٹی کا ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تیرہ امپیر لکھو یہاں پہ ایک فیوز ہے یہ جو تین سکریو ہیں ان کو آپ جب کھولیں گے تو نیچے ایک فیوز ہوگا اگر آپ کا جو انورٹر اس کے اوپر وابڈہ شو نہیں ہو رہی کہ الیکٹرک مطلب یوٹلٹی جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی تو سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ والا جو فیوز ہے اس کو آپ نے دیکھ لینے کھول کے یہ جو ٹوٹل تین سکریو ہوتے ہیں اور میکسیمم یہاں پہ پہ پہلا جو سمجھ لیں کہ جو پہلی سکریوٹی ہوتی وہ یہاں پہ ہوتی جو پہلا بیریر ہوتا ہے وہ یہ والا ہ ہوتا ہے اچھا یہ دوسری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک فیوز لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے کوئی بھی ٹیسٹر ہے یا اس کو آپ نے ارام سے نکال لینا ہے یہ آپ کے پاس فیوز آ جائے گا یہ ٹو فیفٹی وولڈ والا فیوز ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ نے کبھی بھی نہیں لینا یہی آپ نے ہمیشہ یوز کرنا ہے پھر ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں اس کی جگہ ہے یہاں پہ آپ ایک ایک ایکسٹر فیوز بھی رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ والا ج جال جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم ایک فیوز آپ اس کے اندر جو یہ جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اسی طرح یہ جو اس کا کلپ ہے یہ اون پر رکھ کے دوبارہ آپ نے اسی طرح اس کو ارام سے فٹ کر دینا ہے تو اس طرح یہ جو مارے جو انیوٹر ہوگا یہاں پہ آنے ہو جائے گا اور اگر ایک اور چیزی بھی آپ نے چیک کرنی ہے کہ جو یہاں پہ آپ وائر لگاتے ہیں جو یہاں پہ پلگ ان یہ والی چیز کرتے ہیں تو یہ فرملی آگے کیا کریں کیونکہ کئی لوگ جیسے اس کو یہاں تک لگا دیتے ہیں تو ایکچلی پورا یہ جو ہوتا ہے مکمل آپ نے اس کو پش کرنا ہے اگر آپ کا یہ والا جیسے پچھلے دن میں میرا دوست نے ان کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں آرہی واب جو پرابلم وہ اس چیز میں نکلا کہ یہ والا جو تھا وہ لوس تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو پنیں ہوتی ہیں وہ کافی آگے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ جب اس کو زیادہ زور سے نہیں لگاتے تو ایک تو وہ سپار کا جو بحث بنتا ہے اور دوسرا سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ تو وہ شو نہیں ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ شاید آپ کا جو انیورٹر ہے وہ فالٹی ہے تو یہ چند چیزیں سی اگر اس سے آپ کا جو پرابلم ہوگا وہ سال ہو جائے گا اچھا اس میں ایک دو چیزیں میاد کرنا چاہوں گا کہ جو یہ پ کبھی بھی چاہی نہیں کرنی جو کمپنی ساتھ بیٹی ہے وہی لگانی ہے اگر اس میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو پھر اسی طرح کا جیسے اس کے اندر جو فیوز لگا ہوا ہے تو یہ چیز آپ نے یوز کرنی ہے کوئی اور نہیں کرنی کیونکہ لازل یہ جب میں اپنے جو انیورٹر ہے اس کو یوپیس موٹ پر چلاتا تھا ایک دن ہماری لائٹ چلی گی تو میں نے کیا کیا جو ہمسائے تھے ان کی دوسری پول سے آ رہی تھی لائٹ تو میں نے وہاں سے کافی لمبی وائر ڈالی اور کیونکہ اس کیمپیوٹر ہلا اتار گئے اور اس کے طرح کو میں نے چارجنگ کرنی کوچی کی تو یقین مانے کہ تقریباً دس سے پندرہ میل کے بعد میں وہیں بھی کھڑا ہوا تھا تو اس نے آگ پکڑ لی اور سپارکنگ اور بہت زیادہ میں نے فوراں اس کو نکال دیا تو یہ کبھی بھی آپ نے چاہی نہیں کرنی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جب پورا گھر آپ کا چال رہا ہوتا ہے کیونکہ کیمپیوٹر ایک ہوتا ہے تین سو ساڑھے تین سو وارڈ کا اور گھ پہ آپ لوڈ چلا رہے ہیں پندرہ سو وارڈ کا تو وہ پھر کام پہ کام کرے گی تو یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دوسرا اگر رات کے ٹیم پہ آپ کے پاس کوئی پرابلم ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس یہ لیڈ نہیں ہے اس صورت میں آپ کیمپیوٹر کی لگا لے لیکن پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یا تو میکسیم فریج چلا لیں اور ایک دو فین چلا لیں یا دو تین فین چلا رہے ہیں اور فریج کو آپ آف رکھیں ورنہ آپ کا جو انورٹر ہے کوئی نے کوئی پھر پنگا ڈ دے گا اور یہ جو آپ کی جو لیڈ ہے یہ بھی جل سکتی ہے یہ تو تھی آج کے فارڈ اس کے بعد جو باقی فارڈ ہمارا رہا جائیں گے کمنگ جو میری ویڈیوز ہوں گے اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے کور کر لیں گے اور ان کا بھی سلویشن جو ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا اچھا اس کے بارے میں کسی کو کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے یا پھر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ورس ایپ کے اوپر لیکن کوشی کیا کریں وائس میسی بیجے کریں کیون کیونکہ جب آپ کال کرتے ہیں دوستہ ہم ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں دوستہ ہم کافی زیادہ ڈسٹرپنس ہوتی ہے تو کوشی کیا کریں کہ وائس میسی کر دیا کریں میں پوری کوشی ہوتی ہے جب تک بندہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جاتا یا بندے کا پرابلم حال نہیں ہو جاتا تو میں اس کے ساتھ ٹیچ میں رہتا ہوں تو اس چیز کو کہیں لی معنی نہ کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ